السلام علیکم دوستو تاریخ کے آئینے میں خوش آمدی ناظرین دنیا بھر میں پھیلے ہزار ہاں مختلف شہروں یا علاقوں کے نام بڑے دلچسپ اور کئی لوگوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان ناموں کے پیچھے پوری داستان چھپی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی پاکستان کے بھی کچھ بڑے شہر اور علاقے اپنے ناموں کی ایسی دلچسپ تاریخ رکھتے ہیں ان شہروں کے نام آخر کیوں کر وجود میں آئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تاہاں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہماری گزارش رہے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اسلام آباد ناظرین پہاڑوں میں گھرا یہ نگر 1969 عیسوی میں مرکزی دار الحکومت کا علاقہ قرار بایا اس کا نام مسلمانان پاکستان کے مذہب کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا راول پنڈی یہ شہر راول قوم کا گھر تھا چودری جھنڈے خان راول نے پندروی صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی اور اس طرح اس شہر کا نام راول پنڈی کہلایا کراچی تقریباً سوا دو سو سال پہلے یہ ماہیگیروں کی بستی تھی کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا انیس سو پچی سیسوی میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی انیس سو سنتالی سیسوی سے انیس سو انسٹی سوی تک یہ پاکستان کا دارال حکومت رہا حیدر آباد اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا کلھڑوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منصوب کر کے اس کا نام حیدر آباد رکھ دیا اس کی بنیاد غلام کلھڑا نے ستنہ سو ارسٹھ میں رکھی اٹھارہ سو ترتالیس عیسوی میں انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اور اسے انیس سو پینتیس عیسوی میں زلے کا ترجہ مل گیا ناظرین یہ شہر پیشاور لوگوں کی آمد و رفت کے باعث اس بستی کا نام پیشاور پڑ گیا ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنی نے اسے یہ نام بقائدہ دیا تھا کوئٹا لفظ کوئٹا کوارٹا سے بنا ہے جس کے معنی کلے گئے ہیں بگڑتے بگڑتے یہ کوارٹا سے کوئٹا بن گیا سرگودھا یہ نام سر اور گودھا سے مل کر بنا ہے ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں گودھا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا اس لئے اس کا نام گودھے والا سر بن گیا بعد میں سرگودھا کھیلایا انیس سو تیس عیسوی میں بقائدہ آباد ہو گیا توبہ ٹیک سنگ اس شہر کا نام ناظرین ایک سکھ ٹیکو سنگ کے نام پر رکھا گیا توبہ پنجابی میں تالاب کو کہتے ہیں درویش صفت ٹیکو سنگ شہر کے ریلویسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور توبے یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا سادت حسد منٹو کا شہر افاق افسانہ توبہ ٹیک سنگ بھی اسی شہر سے منصوب ہے بہاول پور نواب بہاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاول پور کہلائیا دوستو مدت تک یہ ریاست بہاول پور کا صدر مقام رہا پاکستان کے ساتھ الہا کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی ون یونٹ کے قیام تک یہاں اباسی خاندان کی حکومت رہی ملتان دوستو اس شہر کی تاریخ چار ہزار سال قدیم ہے البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری کرت سگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا تھا اس کا اتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے فیصل آباد اسے ایک انگریز سر جیمز لائل گورنر پنجاب نے آباد کیا اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور رکھا گیا بعد ازاں عظیم سعودی فرما روا شاہ فیصل شہید کے نام سے موصوم کر دیا گیا رحیم یار خان دوستو بہاول پور کے اباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان اباسی کے نام پر یہ شہر رحیم یار خان کے نام سے آباد ہو گیا ساہی وال دوستو یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا اسی لئے ساہی وال کہلائی انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر مٹ گمری کے نام پر مٹ گمری کہلائیا نومبر 1966 میں صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہی وال بحال کر دیا سیال کوٹ ناظرین دو ہزار قبل مسیح میں راجہ سل کوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی برطانوی احد میں اس کا نام سیال کوٹ رکھا گیا گجرا والا ناظرین سانہی خان نے اسے تیرہ سو پینسٹ ایسوی میں آباد کیا اور اس کا نام خان برکھا بعد ذا امریت سر سے آ کر یہاں آباد ہونے والے گجروں نے اس کا نام بدل کر گجرا والا رکھ دیا شیخ پورا دوستوں مغل حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا یہ شہر اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر بکارتا تھا اور اسی کے نام سے یہ شہر شیخو پورا کہلائا ہڑپا دوستوں یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا عزاز رکھنے والا شہر ہے ہڑپا ساہی وال سے بارہ میل کے فاصلے پر واقع ہے کہا جاتا ہے کہ مہین جو داروں کا ہم اثر شہر ہے جو پانچ ہزار سال قبل اچانک ختم ہو گیا رگویت کے قدیم منتروں میں اس کا نام ہری روپا لکھا گیا زمانے کے چال نے ہری روپا کو ہڑپا منا دیا بہاول نگر ماضی میں ریاست بہاول پور کا ایک ظلہ تھا نواب سرصادق محمد خان عباسی خامس پنجم کے مورس عالی کے نام پر بہاول نگر نام رکھا گیا مزفرگڑ دوستو نواب مزفر خان کا عباد کردہ یہ شہر اٹھارہ سو اسی عیسوی تک اس کا نام خان گڑ رہا انگریز حکومت نے اسے بعد میں مزفرگڑ کا نام دے دیا میا والی ایک صوفی بزرگ میا علی کے نام سے موصوم شہر میا والی سولوی صدی میں عباد کیا گیا دیرہ غازی خان یہ ایک بلوٹ سردار غازی خان کے نام سے موصوم ہے پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سردیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں جھنگ پر لازمی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نیجے بان